نمسکر پیارے ساتھی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت میرا فلا دین اس کے یوٹیوب چیننل بر اور پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جڑی ایسی بھوٹی ایسا ایک پودھا بتانا والا ہوں کہ جس سے آپ کی لیبر آتومس سوجن پی لیا یا آپ کا ڈائسن سسٹم جس آرڈر ہو گیا ہے یا آپ کو کوشٹی پیسن یعنی کب دی رہتا ہے آپ کو بابا سیر کی سمجھتیا ہے تو آج چھوٹے سے دکھنے والے پودھے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جرس ختم ہونے والا ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی پہچان کیا ہے تو لیجی ساتھی اوپ میں اس کی آپ کو پہچان بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس کا پتہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہمارے بتاسے کے آکار کا ہوتا ہے اور یہ ہمارے جنگلوں میں سب سے یادے ملتا ہے برسات کے دنوں میں ایک ہلکہ چھوڑا سبیت پھول کھلتا ہے اور یہ ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے یہ گاچ ایک جمین پر پھیلنے والی گھانس ہے جو کافی ماترہ میں لنبا چھتا ہو جاتا ہے اور دوستو جن بھائیوں کو کبز کی شکایت رہتی ہے وہ اس کے پندرہ سے سولے پتے لگ بگ دو سو گرام پانی میں اٹھا کر کے جب پانی گرم ہوتے ہوتے آدھر رہ جائے تو اس کو آرام کے ساتھ صبح خالی پیٹ سیبن کر لیں اور ایسا کرنے کے ساتھ جن کو کبز رہتا ہے دوستو وہ ایک ہی رات میں چھو منتر ہو جائے گا اب دوستو بتاتا ہوں جن بھائیوں کو بھائیوں کو بھائی سیر رہتی ہے بھائی 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 سیر ہے کھوڑی بھائی سیر ہے مسرے بھائی بھائی سیر ہے کسی پرکارگی بھائی سیر ہے اگر مل دواروں بہت زیادہ ہمارے دھوخن ہوتی ہے تو پیرساتیوں اس کے پندرہ سولے پتے رو جانا صبح اور شام ہلکے آج پر تین سو گرام پانی میں اٹھا کرنا ہے اور پانی جب دو سو گرام رہ جائے تو دوستو اس میں ہلکا جیرہ ڈال لیں اور جیرہ گرم کرتے رہیں اور پچاس گرام پانی اس کا اور جلال لیں اور اس کو چھان کر کے صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے سمیں پینا ہے اس سے وہ دیکھیں گے بہت جل ان کی باباسیر میں آسے سے بھی زیادہ فائدہ ان کو ہوگا اب آئیے پیار ساتھی ہوں بتاتا ہوں کہ آتوں کی سمسچہ میں اس پودھے کا استعمال کیسا کرنا ہے دوستو آتوں پر سودن ہے آتوں پر برم ہے کچھ ہم کھاتے پیچیں تو ہماری آتوں میں ہوا بھر جاتی ہے ہماری گیس پاس ہونے لگتی ہے ہماری آتیں گرگرہٹ کرنے لگتی ہیں اور اس کے لیے یہ برسکا پراغانس امرت کے سمان کاریے کرتا ہے اور دوستو جن بھائیوں کے یوروگ رہتا ہے جن بہنوں کو یا جن بچی بچیوں کو رہتا ہے تو ان کے لیے یہ پندرہ سولے پتی اوٹادھر کے پانی میں اور اس کو چھان کر کے اس میں ہلکا سا گھڑ ملا کر اس کو صبح اور شام استعمال کرنا ہے اور اس کے پریوک سے آپ پائیں گے کہ ایک ہی بار میں وہ آتوں کی سودن ترنی شروع ہو گئی ہے دوستو اس پودے کی بہت ساری خوبیاں آپ کو کیا تک بیان میں کروں اور دوستو جن بھائیوں کو گھٹیا رہتی ہے جن کے جوڑ کل کل آتے ہیں جن کے چھوٹی اولیوں میں چھنگر سے ہمارے درد رہتا ہے ان کے لئے یہ کسی امرت سے کم نہیں ہے یہ لاکھوں روپے کی جڑی بھوٹی اگر کہیں مل جائے تو اس کو سمال کر رہ لینا کہ سوٹنے کے بعد بھی اتنے ہی کاریہ کرتی ہیں جتنا کہ یہ جندہ عبستہ یعنی کہ اپنے اس مول عبستہ میں کرتی ہیں پہلے ساتھیوں ان بہنوں کو ان بھائیوں کو جن کو ہمارے گھٹیا رہتی ہے تو اس کو کام یہ کرنا اگر پندر سولے پتے لے کر کے تھوڑا ادرک کے ساتھ اس کو اٹھا کر کے صبح سام چھان کر کے دینا ہے اس جب وہ دیکھنگے کہ ان کے یویرک ایسٹ کی بڑھے سمسٹہ ختم ہو رہی ہے اور دوستو گھٹی آگا سب سے بڑھا تانر ہوتا ہے گروز ایسٹ کا بڑھنا یہ یویرک ایسٹ کی لیویل کو بہت جلدی نیچے گرا دیتی ہے جس سے ہمارے جوڑ پھلنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے گھٹی آختم ہونے لگتا ہے پہر ساتھیوں کسی بڑھوک سے سمبندے کر کچھ سالے لیں چاہتے ہیں تو یہ میرے بھاڑچر مرضوں آپ کو چلتے ہو دکھائے دینے ہیں اس پر آپ میسیج کر کے آپ کسی پرکار کے بارے میں پھلی پرامر پرابت کر سکتے ہیں اجھوہ میرے کمنٹ باکس میں جا کر سیدھا مجھ سے اس کے بارے میں پوری جانگری پرابت کر سکتے ہیں دوستو بیجوے چلتا سمب لائک ضرور کریے گا اور ہاں دوستو میرے چینل کو سسکرائب پر نہ بھولیے گا کیونکہ میرے چینل پر ایسی ہی جڑی بوٹیوں سے ہر روک کا علاج بتایا جاتا ہے